اہل سرار کی ایک قوم جسے قوم سبابی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زنگی گزار رہی تھی یہ قوم ایک عظیم تیزیب و تمدن کی مالک تھی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص اور عام تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ انتم کے مغز سے آٹا پس کر روٹیاں پکاتے تھے لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ ان روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے بعض ازاں ان علودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا ایک سالے شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹیوں کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غزب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے اس عورت نے جواب میں مزاق اڑایا اور قرآنہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ گویا کہ مجھے بھوک سے ڈر آ رہے ہو جب تک سرار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غزب ڈھائیا پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا یہاں تک کہت نازل ہوا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی زخیرہ کی ہوئی تمام گزا قتم ہو گئی آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں علودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کے مانے ڈھیل لگایا ہوا تھا بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگی تا کہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے کفرانے نعمت کہت اور ان کی برحالی کے بارے میں متعدد روایت مجود ہیں سورت نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشادت ہوتا ہے اور اللہ نے اس بستی کی بھی بسال بیان کی ہے جو محفوظ اور متمین تھی اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا صرف ان کے عمال کی بنا پر کے جو وہ انجام دے رہے تھے اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ذرات کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی زخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مغرب تعمیر کیا ہوا تھا سراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونک بکشی ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود با خود ٹوکری بھی گرتا اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی لیکن نعمتوں کی کسرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور قافل کر دیا تھا یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا ان میں سے صاحب اقدار لوگوں نے کمزوری اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احکمانہ التماس کیا جس کا ذکر صورت سبا کی آیت نمبر انیس میں ملتا ہے انہوں نے کہا خدا ہمارے سفروں کے درمیان فلسلہ زیادہ کر دے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریبوں نواہا لوگوں عمروں اور سوروت مند ان کے حمرہ سفر نہ کریں ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادوں کے درمیان خوشکی اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہہ دست اور کم آمنی والے لوگ ان کی طرف سفر نہ کر سکیں اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اتنا غزب نازل کیا بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سہرائی چوہوں نے مغرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکلا کر دیا ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سلاب آ گیا اور اس بند میں پانی میں بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا چانک بند کی دیواریں ٹوٹی اس سے ایک بہت بڑا سلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال، مویشی، باغات، کھیتیاں ان کے محل اور گھر پانی میں غرخ ہو کر نعبود ہو گئے ان کے باغات اور ذرات میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی خوش الہان پرندے وہاں سے کوچھ کر گئے تھے جبکہ اللو اور قووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گوصلے بناے تھے اس بات کا ذکر سورت سبا کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ملتا ہے اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر سترہ میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یہ نتیجہ یوں نکلا ہے کہ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی غلطی کتائی ہم سے ہو گئی ہو تو ہماری نشاندائی ضرور کریں اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں شکریہ